عوض باللہ سمی العلیم من الشیخ دوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے باتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں جن میں ایک موڈ ہبا جفت یا تملیق کہلاتا ہے یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص کو اپنی پروپرٹی مووبل یا ایموبل پروپرٹی فوری طور پر بلا معافظہ منتقل کر دینا اور دوسرے شخص کا بزات خود یا اپنے کسی ولی کے ذریعے قبول کر لینا اس پروپرٹی کا دیا جانا ہبا کہہ رہا تھا ہے ہبا بنیادی طور پر بخشیش کے معنی میں آتا ہے یعنی ایسی چیز جو کسی شخص کا دے دینا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے اور یہ چیز دی جانی بلا بدل ہوتی ہے لیکن بعض ایسی فارمز ہیں ایسی کائنز ہیں جس میں شرط لوز بھی آ جاتی ہے بلوز بھی آ جاتی ہے بنیادی طور پر فقہ اسلامی ہے کہ ایک لین مارک کتاب ہے ہدایہ کیونکہ برہان الدین مرگیانی رحمت اللہ علیہ نے تنصیف کی تھی ہدایہ کے والیم تھری پیش نمبر ٹو ایٹی تھری میں ہیبے کی بنیاد اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک پر رکھی گئی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو ہیبہ کرو تاکہ محبت بڑھے اور اسٹریز کی وضاحت محمد اللہ بیڈی اف مولا سیکشن وان تھرٹی ایٹ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور پی ایل ڈی انی سو اسی لاور آئی کوٹ پیج ڈبل سیون زیرو اس بات کو مزید انٹرپیٹ کر دیتا ہے کہ ایک شخص کا دوسری شخص کو جائداد کا انتقال ہے جو کہ بلا معافظہ بلا بدل ہوتا ہے لیکن ہیبے کو جائز بنانے کیلئے کوئی شرائط منڈیٹری ہیں پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں ہیبہ ایک سے زائد نام ڈونیز کے نام بھی کیا جا سکتا ہے ہیبہ بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے کیونکہ آزاد مرضی اور رضا قرآنہ طور پر ڈونر اور ڈونی دونوں کی آزاد مرضی کے ساتھ ہوگا کیونکہ رضا قرآنہ طور پر ہی ڈونر اپنے جملہ جتنے بھی اختیارات ہیں اس پروپرٹیز کو وہ ہیبہ کر رہا ہے اس سے دسپردار ہو جاتا ہے اور ڈونی جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہیبہ کرنے والا پاگل دیوانہ مجنون نہیں ہونا چاہیے ایک کمپیٹنٹ پرسن ہو جو کہ باقاعدہ معاہدہ کرنے کا حل ہو اور یہ بات ذہن میں رکھے گا جسے ہیبہ کیا جاتا ہے اس کا وجود ہونا لازمی ہے مثلا ایسا بچہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے ابھی شکم مادر میں ہے اور ہیبہ کرنے والا اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی رضا کے ساتھ ہیبہ کر رہا ہے تو ایسے ہیبے میں آپ کو پتا ہے کہ محمد اللہ میں کچھ سکولز آف تھارٹ کی ڈیفرنسیشنز آ جاتی ہیں اور سنی قانون کے مطابق جو بچہ بھی پیدا نہیں نہ ہوا اس کے حق میں ہیبہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ہیبہ کرنے کے چھ ماہ کے اندر اندر پیدا ہو جائے جبکہ شیعہ سکول آف تھارٹ کے مطابق جو بچے کے حق میں اگر ہیبہ کیا گیا ہے وہ بچہ بھی شکم مادر میں ہے یا بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے لیکن اس کے لیے دو سال کی شرط رکھتی گئی دو سال کے اندر اندر اگر وہ بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے جس کے لیے ہیبہ کیا گیا ہے تو شیعہ سکول آف تھارٹ کی پوائنٹ آف یو سے وہ جو ہے عرصہ پیدائش میں یہ فرق ہے شیعہ سکول آف تھارٹ اور سنی سکول آف تھارٹ کے اندر اور ڈونر باقاعدہ طور پر جب آفر کرتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی رضا کے ساتھ ہیبہ کر رہا ہے اب آفر ایکسپٹنس ڈیلیوری آف پوزیشن معاملات آ جاتے ہیں جو کہ بیسک اسنشلز ہیں کسی بھی گفت کو ہیبے کو یا تبلیغ کو ویلڈ کرنے کے لیے لیکن بعض اسی صورت ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن اتنی ضروری نہیں ہے مثلا اگر جائداد پہلے اسی ڈونی کے پاس ہے دلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے اگر ہیبہ بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے بیوی کے حق میں کیا جاتا ہے تو دونوں محمداللہ ان کو ایک اکائی مانتا ہے ڈیلیوری آف پوزیشن کو لازمی نہیں ہے اور اگر ڈونر اور ڈونی دونوں مشترکہ رہائش میں رہائش پذیر ہیں پھر بھی ڈیلیوری آف پوزیشن کوئی ضروری نہیں ہے اور اگر والد اپنے نوالک بیٹے یا بیٹی کے آق میں کوئی چیز ہیبہ کرتا ہے پھر بھی ڈیلیوری آف پوزیشن سپیسیفکلی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہی ان کا ولی ہے اور اگر کوئی ایسی چیز کا ہیبہ کیا جاتا ہے جو بھی موجود ہی نہیں ہے تو ایسی چیز کا ہیبہ جو ہے وہ باطل ہے چھیا اور سنی دونوں سکولز آف تھارٹ کی پوائنٹ آف یو سے مثلا ڈونر اگر یہ کہتا ہے کہ اس سیزن میں جو بھی پھل لگیں گے وہ میں فلاں بچے کو ہیبہ کر دوں گا یا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں فلاں ہیبہ کرتا ہوں تو ایسا ہیبہ جو ہے وہ محمداللہ کی پوائنٹ آف یو سے باطل ہے کیونکہ ایسا ہیبہ جو ہے وہ ابھی سبجیکٹ میٹر تو ابھی موجود ہی نہیں ہے اب معاملہ آ جاتا ہے ترجیحی ہیبہ پریفریبل باطل نہیں ہے یعنی بعض وقت ترجیح ہم دیتے ہیں گفت کرنے میں والد اپنے وارثوں میں سے کسی کو زیادہ کچھ گفت کر دیتا ہے اس کو پریفریبل گفت کہا جاتا ہے پریفریبل گفت کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بشخص اپنی پوری جائدات کو بھی یا کچھ زیادہ یا کچھ کم اس کی اپنی مرضی ہے وہ گفت کر سکتا ہے اب والد ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کا مجازت تو ہے اب ایسا ہیبہ ایکوائلٹی کے تو بالکل خلاف ہے لیکن یہ ممنوع نہیں ہے اور اس کو باطل ڈیکلیئر نہیں کیا گیا آئی محمد اللہ کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مکمل پروپورٹی بھی کسی کو خیبہ کر سکتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کٹ پاکستان پیج فائیو ٹو زیرو ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے جاتی ہے اب سنی سکول آف تھارڈ کے مطابق جو ہے میاں بیوی دونوں ہی ہیبہ صرف اور صرف شادی کے دوران ایک دوسرے کو تبادلہ کر سکتے ہیں جبکہ اہل تشریع کے نزدیک دونوں کے درمیان کیا گیا ہے ہیبہ جو ہے میاں بیوی کی الہد کی پر کبھی نہیں ہوگا کوئی پابندی نہیں ہے ہیبہ کرتے ہیں اور سنی سکول آف تھارڈ کے مطابق ہیبہ دو طریقہ ایک آر سے منصوف ہو سکتا ہے ڈونر بزاعتے خود اس کو الان کر دے پروکلیم کر دے اس کی ریوکیشن کو یا وہ قاضی کے پاس چلا جائے عدالت میں چلا جائے ریوکیشن کے لئے جبکہ شیعہ سکول آف تھارڈ کی نزدیک ریوکیشن آف گفٹ جو ہے وہ ڈونر نے تو کرنی ہے لیکن اس کے لئے ڈونی کی وضاحت بھی ضروری ہے ڈونی کو بھی سن لیا جائے کہ وہ ریوکیشن اس پروپرٹی کیونے جا رہی ہے جو پروپرٹی اس کو گفٹ کر دی گئی تھی اس کا کیا موقع جیہ سکول آف تھارڈ بھی کہتا ہے سنی سکول آف تھارڈ کہتا ہے کہ میاں بیوی یا بیوی میاں کو جو پروپرٹی دے دیتے ہیں وہ ایروکیشن آف تھارڈ ہی شوہر بیوی کے درمین کیا گیا کوئی بھی ہبا واپس نہیں ہو سکتا لیکن شیعہ سکول آف تھارڈ کہتے ہیں کہ ہبا جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ریوکیشن آف تھارڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد سنی سکول آف تھارڈ کے مطابق اگر اکسپٹنس نہیں ہے نا ڈونی کی طرف سے یا ڈونی کے ولی کی طرف سے یا ڈونی کے کسی وکیل کی طرف سے تو پھر ایسا ہبا ناجائز ہبا ہے جبکہ شیعہ سکول آف تھارڈ کہتا ہے کہ اکسپٹنس اتنی ضروری نہیں ہے جتنی آفر ضروری ہے اور شیعہ سکول آف تھارڈ کہتا ہے کہ قبولیت کے بغیر ہی اکسپٹنس کے بغیر بھی ہیبا جائز ہوگا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے حضور ہیبے کے ریجسٹریشن کا تو اگر ہیبا اگارڈنگ ٹو دہ محمداللہ کیا گیا ہے تو اس کا تحریر کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کی ریجسٹریشن بھی کوئی ضروری نہیں ہے تحریری بھی محمداللہ کے تحت ہیبا کیا جا سکتا ہے اور زبانی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہیبا کی ریجسٹریشن لازمی ہے اور ہیبا ریجسٹرڈ کروانا سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ اٹھ آف سو ستر کے تحت ایسے ڈاکومنٹس میں فائل کر جاتا ہے جن کے ریجسٹریشن لازمی ہے لیکن ایک معاملہ بڑا گریریہ میں فائل کر جاتا ہے پاکستان کی عالی عدلیہ کے بہت سے ایسے کیس کلاس ہیں جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ریجسٹریشن ایکٹ یا ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ مسلم شریعہ کے تحت کیے گئے ہیبے کے اوپر لاگو نہیں ہوگی اس بات کو انیل آر نائنٹین ایٹی سیون سپریم ایس سی ج پیج پانچ سبارہ دو ہزار نو ایسی ایم آر پیج سیکس ٹو تھری دو ہزار چھے اپیل کیسز ٹو ایٹی فور اور نائنٹین ایٹی نائن ایسی ایم آر پیج وان ایٹی سیون میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی نائن ایسی ایم آر پیج وان ایٹ سیون وان میں اس بات کو بہت اچھے انداز سے واضح کر دیا گیا اور یہ واضح میں رکھئے گا کہ جو ریوکیشن اف ہبا ہے اس کو جب ایک دفعہ ہبا ہو جاتا ہے تو محمد اللہ میں بھی اس کو اتنا ایزی وے نہ سمجھ جائے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنصیح ہبا کو ناپسند فرمایا تھا اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی ہبا منسوخ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے وہ کہہ کرے اور پھر اس کو چھاٹ لیں لیکن ہمارے ہم ریوکیشن دیتے ہیں تو دوستو چند باتیں تھیں چند کنفلکٹ پوائنٹس تھے جو کہ اسلامی فقہ کے اعتبار سے ڈسکس کرنے میں ضروری سمجھتا تھا ہبا یا تملیق کے حوالے سے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ